ہلو دوستو رمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر ایک نئے کیس کے ساتھ ہوں ہر ایک کیس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا دیکھنے ملتا ہے اس میں بھی آپ کو کچھ نیا دیکھنے ملے گا یہ نیاپن کیا ہے یہ کیسے ٹھیک کیا گیا ہے اس کی پرولم کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کا سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ بیماری ہے جو دودھارو پشو میں عام طور سے پائی جاتی ہے جن کی دودھ دینے کی چھمتہ عام طور سے آٹھ سے بارے لیٹر کے بیچ میں ہوتی ہیں ان میں یہ کومن بیماری یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس تھن سے دودھ ہی نے نکل پا رہا اتنا باریک دھار آئی تھی کہ نکل ہی نہیں پا رہا ایک گھنٹے تک کسان اس سے دودھ نکالتا تھا بڑا پریشانت تھا اب یہ تھن کو کتنا بڑھیا بنا دیا جائے گا یہ آپ دیکھئے یہ کاریگری ہے یہ بہت پرانا کام ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے گا کافی پڑھنے لکھنے کے بعد یا پہنچنے کے بعد اتنا کام کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز ملے گی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ ایک بوند بھی بلڈ نہیں نکلتا یہ درد ہو رہا ہے اگر ایسا پشو ہوتا تو ایک دم بلیڈ کو آپ کو چھوڑنا ہے اگر آپ نے بلیڈ پکڑے رکھا تو آپ یہ سمجھ لیے گا کہ تھن کر جائے گا اور پھر بلیڈنگ اس کی نہیں رکھے گی جیسی بھینس اپنے پیٹ سے ہٹتی ہے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے بار بار میں بتا رہا ہوں بار بار میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ میں چاہتا تو اس کو ویسے کر سکتا تھا آپ کو ٹریمنگ کر سکتا تھا لیکن اوڈجنل ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اس ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے اور یہ یہاں سے دیکھیں یہ جیسی ہٹے گا تو آپ کو بلکل کرنا ہے کتنے لمبے تھن لارجز تھن اتنے لمبے تھن عام طور سے بہنسوں کے نہیں ملتے ہیں اور یہ بھی اٹھاری بیس لیٹر دودھ کی بہنس ہے اور یہ کسان نے بڑا بھروسہ کر کے یہ آپریشنگ کر آیا ہے اور یہ کیس کیا ہے یہ ٹیٹ سپائیڈر ٹیٹ اسٹینوسس ٹیٹ آفٹریکشن یہ آفٹریکشن کا کیس ہے یہ دو تھنوں میں آفٹریکشن ہے پہلے ہم ایک تھن کا آپریشن کر رہے ہیں پھر آگے ہم دکھائیں گے آپ کے دوسرے تھن میں کیسا یہ بن دے یہ گیارے نمبر کا بلیڈ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ دودھیں ٹائم اس کا آپریشن کر رہے ہیں دودھ نکال ملکنگ جب ہو رہی ہے تب سرجری کر رہے ہیں عام طور سے ملکنگ کے ٹائم میں سرجری نہیں کرتا ہوں لیکن یہ دو سرجری جو میں نے کی ہیں وہ ملکنگ کے ٹائم پہ کی ہیں اس ٹائم پہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی بڑھی ریجلٹ آتے ہیں اس ٹائم پہ جو دودھ کا فلو رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے دودھ کی تھن کی دھار گول بن جاتی ہے لوگوں نے یہ کہا کہ سر آپ آپریشن ہمارا تب کریں جب ہم دودھ نکال لے ہوں تو میں نے کہے ٹھیک ہے یہ بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ادیش کیا ہے اس سرجری میں لوگ ٹیٹ سائیفن کا استعمال کرتے تھے کچھ اس میں ٹیٹ پلک لگاتے ہیں ٹیٹ پلک اور ٹیٹ سائیفن میں نے بھی یوز کیا ہے میں نے اس میں فالیج بھی یوز کیا لیکن بہتری ریجلٹ نہیں ہے جب بھی ہم کوئی بھی چیتھن کے اندر انٹر کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو باہر کا انفیکشن اس میں آپ نے دے دیا یہ دیکھیں سرجری کے بعد دیکھیں کہیں کوئی بلڈ نے کتنا فلو کے ساتھ دودھ آ رہا ہے یہ دیکھیا بالٹی بھڑ جائے گی اس کی دیکھیں یہ ہے یہ سرجری کہیں کچھ پتہ ہی نے چلا آپریشن کب ہو گیا چونکہ جو ہم یہ دیکھیں اوپر سے دوانے پہ بھی دودھ آ رہا ہے نیچے سے دوانے سے بھی دودھ آتا ہے چونکہ یہ جو انسیجن ہم لگاتے ہیں یہ فائیبروسیس ماس کے اوپر لگا ہے جو فائیبروس ماس ہے جو ماس میں بلڈ سپلائی نہیں ہے اس کو انسائج کر کے اس کو ہم نکالتے ہیں اس لیے اس میں بلڈ نہیں آتا اسکن کا بلڈ بھی نہیں آتا یہ ایکرویسی جو بھی آپ کے سب مندل پسوچے قصہ دکاری وہاں پر ہیں جو ڈگری والے ڈاکٹر ہیں آپ یہ کسی اتون اتون خیرہ ڈاکٹر سے نہ کرائیں جو ایکسپرٹ ہو اسی سے کرائیں جرہ بھی غلط ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے تھن یہ ٹپک جائے گا ہمیشہ کے لیے اس میں انفیکشن ہو جائے گا تو آپ لوگ سے یہی رکیسٹ ہے کہ بہت ہی آتھنٹک آدمی مطلب سرجن سے ہی کرائیں نہیں تو آپ کا تھن جانے کا پروبیلٹی بن جائے گی تھن خراب ہو سکتا ہے تو دیکھتے رہیے گا ایک ایک چیز ہم بتاتے ہیں اس میں انٹرسیف ٹیجو آپ کو تین دن لگانا ہے ساڑھ چائے گرام میلوکسی کیم لگانا ہے وائٹ اپ ایچ لگانا ہے وہی سارے سب میں لگانا چاہو تو اس میں انروفلوکسسیمی لگا سکتے ہو تو میرے چینل میں خاص یہ دیکھیں اس تھن سے دودھ نہیں آ رہا یہ تھن میں بھی ہارڈ ملکنگ کا کیس ہے یہ دیکھیں ہارڈ یہ نہیں آ رہا اور دوسرا تھن دے گئے کتنا بڑے ہو گیا یہ یہ بڑی بات ہے ایک تھن کی سرجری کر دی اگلے تھن کی سرجری ہم دو دن کے بعد چار دن کے بعد کریں گے جب کسان پوری طریقے سے سنتوست ہو جا گا کہ ایک تھن ٹھیک ہو گیا پھر دوسرا تھن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے باد آداب